آج کا یہ خوبصورت دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایز ایسٹیکولڈر ایکیڈمیا کی بیعہ پہ ایکیڈمیا کی ریپریزنٹی کے طور پہ یہاں پہ میں کچھ گزارشات اور کچھ خطشات پیش کرنا چاہتا ہوں تو امید رہتا ہوں کہ پوجہ صاحب اور سیکٹری صاحب اور ان کو ایک سٹیکولڈر کی آواز شکایت سن لے وہ ایسے پروپیسر کے پاس باتی زیادہ ہوتی ہے لکچر دیتے لیکن آج وقت اقتصار کی وجہ سے میں مختصراً اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب دوہزار چودہ سے لے کر پھر آج تک اس منصوبے پہ جو کان ہوا اس پہ بے شک ایمپروسٹرکچر پہ بڑی تیزی کے ساتھ کہا ہوا اور جب سے آپ نے دوبارہ ایگرکلچر کا پورپولیو سنبھالا اس کے بعد یہ ایک ایک ققت ہے کہ یہاں پہ بڑی تیزی سے اس پہ پہ تکمیل تک پہنچنے کی کوششیں نظر آ رہی ہے اور وی بی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمپروسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کی ایک نیڈ ہے وہ ہیمن ریسورس ہے ہیمن ریسورس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پرس ٹیکولڈر اور ایمپورٹنٹ بیسک ٹیکولڈر یہاں کی ٹیچرز ہیں بلوچستان ایگرکلچر کالج اگرچہ پہلے سے بھی سپیکرز نے کہا کہ کم وسائل کی وجہ سے بہت مشکل میں رہا لیکن الحمدللہ یہ پچھلے چھ ساتھ سالوں سے ہمارے بلوچستان کے جو شعبے میں جتنے بھی ریسرچرز آفیسرز بلوچستان پوبلک سرویس کمیشن کی ترو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا ریشو بلوچستان ایگرکلچر کالج کا ہے یہ یہاں کے اساتذہ کی محنت لگن اور جذبے کا مو بولتا سبوت ہے اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹری میں ایک عدم رکھتے ہوئے ہمیں ایک اچھا انفرارسٹرکچر جو آج ہمیں ملا ہے انتہائی بے مثال ہے بلوچستان کے لیول پہ لیکن اس کا ایک بڑا کمپوننٹ لیجسلیشن ہے قانون ہے ہیمن رسورس کو جو پروٹیکٹ کرتا ہے جس کو یونیورسٹری کا ایکٹ قانون کھا جاتا ہے جنابی سیکس پہ کام شروع ہوا تھا دوہزار سترہ میں جب اس کو فریم کیا گیا ڈپارٹمنٹ پہ جا گیا اور لاس یہ ہو کہ یہ کئی بیرکریسٹرکی ٹیبل پہ آئیر اتارٹیس پہ جن کو حسان کی گئی تھی یہ ورک کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اکیڈمک سٹاپ اسوسیشن نے اس کے اس پہ کام شروع کیا پرینسپل صاحب کے ساتھ کسنٹیشن کی اس کے ساتھ ہائیر اتارٹیس کے ساتھ سیکٹریس کے ساتھ لا کے ساتھ اس وقت کے منسٹرز کے ساتھ آئی لیول پہ نگوشیوٹ ہوا ہم نے کچھ گریوینسز آئی لائٹ کی کہ جی یہ ایکٹ باقی یونیورسٹیز کے ایکٹ کو دے کر کوئی ترٹی فور یونیورسٹیز کے ہم نے ایکٹ نکالے اور اس کو کمپیر کر کے ایک درمیانہ بہترین ایکٹ نکالا اور یہ ہم نے اپیر کے شکل میں ڈپارٹمنٹ کو پلیس کی اور یہ چلتا رہا مسلسل دو سال دو سال ہم اس کے لئے سٹیکل کرتے رہے ہیں اور ہر ایک سٹیکولڈر ہر ایک آفیس کے ساتھ جہاں بھی اس کا تعلق تو ہم گئے کئی بار آخر میں یہ سلسلہ چلا گیا لیجسٹیٹو باڈی میں صباہی اسمبلی میں صباہی اسمبلی میں از ایسٹیکولڈر ہم ایڈمنسٹریشن لوہر سٹاپ ہمارے نمائندے کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے نوٹفائی کیے ہم بیٹھے رہے ہیں ہم نگوشیت ہم نے کیا اور آخر میں ہم نے باقی یونیورسٹیز کے ایکٹ کو سامنے رہ کر رکھ کر آج کے ہائیر ایڈکیشن کی سیکٹری جا جان جاپر صاحب اس وقت کے مجمیمبر تھے وہاں پہ اگرکلچر سیکٹری ایمپیل صاحب صاحبان انہوں نے مان دیا کہ آپ لوگوں کی سرویس پروٹیکشن انتہائی زوری ہے اور یہ آپ لوگ کا رائٹ ہے آپ لوگ آپوائنٹ ہوئے ہیں سیول سرویس ایکٹ نائنٹین سیونٹی پور کہتے ہیں